رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مسیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو مسیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے نہ جانے کیسے پرکتا ہے مجھے میرا خدا امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا دعا قبول ہونے سے پہلے تمہاری آزمائش ضروری ہے من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک اس سبق کو سکھان آ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے اس آزمائش اور سبر کے ذریعے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو یہ آزمائش تمہارے سبر کا امتحان ہے اور اس امتحان کا انام وہ ہے جو تم اپنی دعاوں میں مانگ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا موسیقی